بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو کسان نالج چینل میں خوش آمدید کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم گھار پر کوکو پیٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں کوکو پیٹ سیڈرے میں بھر کر بیج لگانے کے کام ہاتا ہے کوکو پیٹ میں بیج کی جرمنیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور بیج کو فنگس نہیں لگتا اور اس میں بیج جو اگتا ہے اسے آسانی سے ہم نکال کر جڑوں سمیت اسے نکال کر جہاں بھی شفٹ کریں گے وہاں پر بیج آگے اس کی جو پودا ہوتا ہے اس کی گروہ تچی ہوتی ہے سیڈرے میں کوکو پیٹ بھار کر جو سیڈر لگا جاتا ہے اسے سیڈرے سے نکالنا بھی آسان ہوتا ہے اور وہاں جہاں بھی شفٹ کریں گے آگے اس کی گروہ تچی ہوگی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کوکو پیٹ کیسے گھر پر تیار کریں تو یہ سامنے آپ کو جو نظر آرہا ہے اسے کوکو فائبر کہتے ہیں یہ کوکو نٹ کا بیرونی چھلکا ہے ناریل کا بیرونی چھلکا ہے یہ آپ کو جہاں سے بھی فرش ناریل جو بیچتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا کسی ریڈی والے سے دکان والے سے تو آپ نے وہاں سے یہ ناریل کی چھلکے لے رہنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو کسان بھائیو آپ نے اس طرح کا ایک ڈرم لینا ہے یہ دو سو بیس لیٹر کا ڈرم ہے اس طرح کا ایک ڈرم لینا ہے اور اس ڈرم میں جو آپ کو کو فائبر لے کے آئیں گے ناریل کا جو چھلکہ لے کے آئیں گے وہ سارا اپنے سمیں ڈال دینا ڈال کے اوپر پانی بھار دینا اور پانی اتنا بھرنا ہے کہ ناریل کو جو چھلکی ہیں وہ اچھی طرح اس کے اندر ڈوب جائے تین مہینے کے لیے کم از کم تین مہینے کے لیے وہ ناریل کے چھلکے اسی پانی میں ڈوبے رہے تین مہینے سے کم نہیں تین مہین سے زیادہ جتنا بھی کر لیں چار مہینے کر لیں پانچ مہینے کر لیں چھے ماہ کر لیں لیکن کم از کم آپ نے تین مہینے کے لیے ناریل کشل کو ڈبوگ رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو باریک فائبر ہوتا ہے وہ جب تک پانی میں نہیں رہتا مکمل تو وہ گلتہ نہیں ہے جب تک اسی گلتہ نہیں ہے جب آپ اس میں سیڈ لگائیں گے آپ کی سیڈ کو فنگس لگ جائے گا اور اس کے علاوہ وہ پانی ابزورف نہیں کرے گا جس کے وجہ سے آپ کا بیچ باغت اکتا بھی نہیں ہے تین ماہ کے بعد آپ نے اس کو نکال کے پھر آپ نے اس کو دھوپ میں چھے ساتھ دن اچھی طرح خوشک کر رہا ہے جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ناریل کے چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے تین مہینے ہم نے رکھے تھے پانی میں اور تین مہینے بعد ہم نے نکال کے دھوپ میں خوشکا لیا ہے اب بھی ہم اس سے کوکوپیٹ تیار کریں گے اب ہم اس کو ایک چھلکوں کو لیں گے اسی طرح اور گھٹو میں ڈالیں گے گھٹو میں ڈال کے اچھی طرح اس کو اوپر سے ڈنڈے سے ہم کوٹیں گے کوٹنے کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اچھی طرح کوٹ لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ایسے ہم نے کم از کم گھٹو میں اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح کوٹنا ہے اولٹ اپلٹ کر کے سیڈ چینج کر کے اچھی طرح کوٹنے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں سے مسل کے اس کے اندر سے جو پیٹ ماس ہے وہ نکال لینا ہے اور جو جالہ الادہ ہو جائے گا اس کو تھوڑا سی میند کرنے پڑے گی اور اس کو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح خوشک ہونا چاہیے جتنا اچھا خوشک ہوگا اتنا آسانی سے نکلے گا جتنی اس کے اندر نمی ہوگی اتنا مشکل سے یہ نکلے گا تو ابھی ہم اس کو نکالتے جی تھوڑے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی دیر لگی ہے اور کتنا ہم نے نکال لیا تقریبا چالیس سے پہنتالیس منٹ میں یہ تقریبا نکلا جیتنا تو ٹائم اس لئے زیادہ لگا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت نمی تھی اچھی طرح ہم سے خوشک نہیں ہوا ابھی ہم نے اس کو ایک دھوپ اور لگوانی ہے جو رہتا ہے تو اس کے اندر سے یہ یہ جو جالا نکلا ہے یہ جو جالا ہے یہ بھی آپ کے کام کی چیز ہے ایک تو یہ بک جاتا ہے یہ جو سیلنگ والے ہیں وہ لے لیتے ہیں اس کے وہ سیلنگ کے لیے ان کے یہ کام ہاتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ تکیہ وغیر بھی بھر سکتے ہیں یہ سوفٹ ہوتا ہے اور یہ تقریبا اس میں بھی بھرتے ہیں جو سوفہ سٹ بناتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں سوفہ میں بھی کام آجاتا ہے اس کے تکیہ بھی بھر سکتے آپ تو یہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے رسیم بھی اس کی بناتے ہیں تو یہ بھی ضائع ہونے والے چیز نہیں ہے یہ بھی کام کی چیز ہے یہ آپ کا بک بھی جائے گا سیلنگ جو بناتے ہیں یہ سیلنگ چھتے تیار کرتے ہیں آپ ان کے آگے بھیج بھی سکتے ہیں وہ لے لیں گے آپ سے اور آپ کا یہ جو کوکو پیٹ برامت ہوگا ہے اس کو آپ ایک دفعہ گرائنڈر میں بری کر لیں اچھی طرح پانی لگائیں گے پانی لگا کے اس کو نمی دے کے گھنٹا اسی طرح دے گا گھنٹا ڈیڑ کے بعد پھر آپ نے اس کو بھرنا ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ایستہ ایستہ آپ اچھی طرح نوٹ کرنے جب آپ کو کو ماس تیار کر لیں تو آپ کبھی بھی اس کو جب سٹور کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اگر سٹور کرنا ہے دو مینے کے لیے چھ مینے کے لیے دو سال کے لیے چار سال کے لیے تو خوش کبھی بھی سٹور نہ کریں اس کو نمی دے کر اس کو پانی لگا کر اچھی طرح نمی دے کر پھر اس کو گیلے گیلے کو سٹور کریں اگر اس میں نمی کی مقدار کم ہوگی یا خوشک سٹور کریں گے تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا نمی دے کر جتنا عرصہ یہ پڑھ لے گا اتنی اس کی کوالٹی بہتر ہوگی اتنا اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی مثال کے طور پر آپ اس کو پانی لگا کہ اسی طرح ایک پلاسٹر کے بیگ میں آپ پیک کر دیتے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں بات کہ جب آپ نے سٹور کرنا ہے تو صرف اور صرف پلاسٹر کے بیگ میں سٹور کریں وہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اور اس کے اندر نمی ہونے چاہیے اس کی وجہ سے اس کی کوالٹی جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنی اس کی کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی جب آپ سٹرے میں بھرنا ہے تو آپ نے ایک بات خیال کرنا ہے کہ اس میں نمی بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو آپ ایسے دباغ ہلکا سا تو اسے چک کریں اس کا تو جو پانی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد اس کلیشن میں گھلے ہو تو آپ سٹی ڈرمے بھریں اگر نمی زیادہ ہوگی فہر بھی آپ کا بیچ کیلہ صحیح نہیں ہے اگر اس جب достаточно نہ ہوگی ہے تو پھر بھی بیچ آپ کا نی ہو گئے گا تو جب بھی آپ نے اس کو سٹی ڈرمے بھرنا ہے اس کو سٹرے میں بھرنا ہے اس کا رکا سپرس کر کے پانی ہے اس کے بعد اس کو سٹرے میں بھرنے اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو بشاغ اس کو اسی طرح سٹور کریں جتے عرصہ بھی رہے جتنا پرانا ہوتا جاہاں اس کی اتنی quality بہتر ہوتے جائے گی اگر آپ اس کے اندر کمپوسٹ یا کمپوسٹ ٹی میکس کر لیں گے تو اس کا فیدہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ جلدی ہم ویڈیو بنائیں گے کمپوسٹ کے بارے میں کہ کمپوسٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اور کمپوسٹ ٹی کیسے تیار کی جاتی ہے انشاءاللہ جلدی ہم ویڈیو بنائیں گے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ کمپوسٹ ملانے سے اس کے اندر جو طاقت ہے اس کے اندر جو حضائیت ہے پودوں کے لیے وہ بڑھ جائے گی